حضرت سیدنا مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیس رمضان مبارک کو کوفے کی جام میں مسجد میں شہادت کا درجہ حصل کر گئے حضرت شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں میرے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بوز رکھا اس نے مجھ سے بوز رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغز نفاق ہے علی کا بغز نفاق منافق ہونے کی علامت ہے اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے علی کا بغز کتنی بڑی بات ہے علی کا بغز نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان ہے علی کا پیار علامت ایمان ہے دو تین قسم کے گروپ بن گئے ہیں ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس بعض کو تو کلم اللہ تعالی و عجل کریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انگو کہا کرنا اس سے بھی آگے نہ جاؤ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک نے بخاری میں مسلم میں موجود ہے فرمایا من کنت مولا فعض علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا یہ نہیں کہنا ہم نے مسئلہ بن جائے کچھ سیرے سے اس قدر زیادہ ماذا اللہ تعالیٰ اپنی طبیعتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ایک دوسرا طبقہ بن گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا وہ چرس بناتے ہیں پھنگ لیتے ہیں وہ دھنڈا کرتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں زنجیریں پہن لیے ہیں اور کوئی شیعاتی نہیں سارا دن علی علی کرتے ہیں سارا دن حضرت علی شیر خدا کررم اللہ تعالیٰ و جل کریم ارشاد فرماتے ہیں سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریاں بیہ رہا ہو دریاں اس دریاں میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریاں خشک ہو جائے پھر اس دریاں کی سطح پر یعنی نیچے خاص اگائے اور اگر میرا کھوڑا وہ خاص کھا لے تو میں اس کھوڑے کی سواری کرنا بزاد نہیں کرتا اتنی نفرت نشے سے شراب سے مولا علی شیر خدا کی اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان لوگوں کے عوالے کر دیئے معاذ اللہ جو بچارے چھشے مہینے گسن نہیں کرتے جن کو حضو کا پتہ نہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لئے سزا ہونی چاہیے میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پبندی ہونی چاہیے حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے مولا علی کی شخصیت تو مقدس شخصیت ہے اس آدمی کے موں کے اندر سگرٹ کی بدبو آ رہی ہے گاندھ جس شخص نے اپنی زبان پر بھرا ہوا ہے وہ علی علی پکار رہا ہے پبندی ہونی چاہیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام بڑا پاکیزہ ہے میرے دادا شیخ حضور مفتی آزم ہیں اندالہ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحب زادے تھے تو مفتی آزم کہلاتے تھے لوگ بڑے بڑے ان سے فتویں لینے جاتے تھے ان کا ایک مرید اسے شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت اندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو کہا نہیں وہ مفتی آزم ہے کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں وہ سرکار مفتی آزم ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آگئے دونوں وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا یار مفتی آزم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لائے سوال پوچھنا تھا کہا پوچھو کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بتائیں حضور مفتی آزم ان بیٹھک میں بیٹھے تھے ٹرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا اندر اس طرف چلے گئے وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر تم کہتے تھے مفتی آزم ہے اسے چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے کتاب دیکھنے چلا گیا ہے وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا حضرت اٹھکے کو چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑی سے پانی کے کترے گر رہے تھے فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے اداعی نہیں لیا میں وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہدادیاں بڑی پاک ہیں یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے نہ پاک زبانوں سے یہ نام میں لیے جا سکتے یہاں حضرت مولا کائنات شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم جن کی شخصیت کا یسر ہے بڑا ظالم ہے وہ پیل بڑا ظالم ہے جس نے بلکل بدعمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ موت ہوتے ہیں نہ ان کو پتا ہے شریعت اسلامیہ کا ان کے موں سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا ان کے موں سے تو مولا علی کی بات سنے گا جنہیں بضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا شیرِ خدا کی بات وہ کرے گا جس کے موں میں مسواق کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو ایسے یار آدمی کو اجازت نہیں جائے گی اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستنیوں کے ساتھ حضرت علی شیرِ خدا دنیا کیا جانے مولا علی کرنم اللہ تعالی و عجل کریم وہ شخصیت ہیں وہ بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے کچھ کچھ بہارے دیکھ کے آئے کچھ بہارے یہاں دیکھیں کچھ چڑتی جوانی میں آئے علیہ المرتضاء شیرِ خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا میں نو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑنی نو دے کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئیاں میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر ہو دی یہاں دے چلون دے آئیں ڈول گئیاں ایدر شاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئیاں حضرت علی شیرِ خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسولِ پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات میں تو روئے سرکار کا نکاح ہو گیا حضرتِ خدیضت ان کو برا کے پاس تشریف لے گئے کہتا آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ججہ حضرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دی گرگوں ہیں اور جنابِ ابو طالب پر بوجھ بڑھائے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹھائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے جچہ ذات بانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹھ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسولِ پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جنابِ ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے کون فایا کون تے کالدی گال میں اب سمپہ اللہ پر ہی طرح لائی فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سے کہتے ہیں عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا کال چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی سات آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر کھٹنوں کے بال بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگتا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے آٹھ سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے میاں صاحب نے کہا تھا پانی پرنسوے لیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے فرماتے ہیں میرا ہی سینہ لگا حضور کھڑ لے آئے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا ناؤ دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضور کو دیکھا یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑ لیا نا پکی پڑی ہوئی ہے سارے یہ اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے روٹی زمین پہ کھاتے ہیں نماز نے عرش پہ پڑھتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کے دقا مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجہ تلکبرہ پاک اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کا انسی نماز پڑھ رہے تھے ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے ہیں فرض ہونے سے پہلے نہ اور حضرت علی کا میں نے کول سنایا تھا مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خداوندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دے جہاں نماز نہ ہو میرا دعا دہلی نہیں لگتا حضرت شیر خدا کررم اللہ تعالی و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیدہ تلقبرہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کا پھر گردن جھکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گوھر سے دیکھتا رہا گوھر سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ اے میرے محضر بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے مجھے کیا پسند آئی ہے جو لو سارے بولو کیا پسند آئی ہے کیا پسند آئی ہے جی دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آجائے اب ایک تو کہنا سب کو نماز پسند آجائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماہیں بہنیں بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آجائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جزرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے کیا نماز حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بھی نماز پڑھنی شروع کرتے اور پھر چھپکے سے حضور نے کان میں فرمایا اپنے بچ سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے ہو مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ وہ مجھ سے زیادہ تن سے محبت کرتے ہیں جو وہ کہیں کرتا جا حضرت علی کہتے ہیں تس سال کے عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا وانزیرہ شیرہ تکا لقربی محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈڑائیں قریبیوں کو ڈڑائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی یہ ذرا مشکل سے مانتے حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلی گلیوں میں پھرنے لگے دس گیارہ سال کا مبلی یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کے عمر میں دین کے لیے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کے عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہب کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلایا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئیا تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ذرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ تو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچھرہ دیکھتے ایک کو پکارتے تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال ناؤ سال کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑھی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا قد پہلے چھوٹا تھا عمر تھوڑی تھی میں نے ایڑیاں اٹھا لی پنجوں کے بال کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی افادت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلہ آپ کی مدد کرے گا آپ نکلئے حضرت علی فرماتے ہیں دس سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا ہوں آج بڑی بڑی کنٹھی ہیں پیروں کی علماء کی اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے کٹھے کرتے ہیں وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکرِ علی بیت پکتا پھرتا ہے اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہلِ بیت کا نام لے کر سیابہ اکرام علی مردوان پہ تان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں سنو مرحب مقابلے میں آیا مرحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ہزار کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں میں مرحب ہوں تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کروگے تمہیں پتہ ہے حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرہ نہیں پتا مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ آپ کون ہے فرمانے لگے اناسد اللہ ورسول مجھے پتہ ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں تو مقابلے میں تو آ میدان لگے گا تو پتہ چلے گا جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار زیادہ نہیں ایک ضرب لگائی ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا گردن بھی کاٹی وجود بھی کاٹا اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہو رہے ہیں حضور نے کیا فرما علی کی تلوار کا ایک بار دان میں ایک بار علی کی تلوار کا فرمایا دو جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ آتا فرمائے ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا ایک تلوار چلا اور جب خیبر کا دن آیا کئی دفعہ سے آپ با کہیں فتح نہیں ہوگی میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جنڈہ دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا حضرت سید نابور حیرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس پہ آپ جنڈہ دیں گے چلیں مجھے کان میں بتا دیں وہ کون ہے تو حضور نے فرمایا اس کا تارو یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے حضور کوئی کوئی ایک تارہ بہت تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اسے بڑا پیار کرتا ہے حضرت علی سیابہ کہتے ہیں سارے منتصر رہے حضرت عمر کرتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رہا ہوں کہ میرے آپ جنڈہ آنے والا سویرے مجھے ملے گی فتح کی ندید اور خوشخبری فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے جنابی علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی میں سویا ہوا تھا پتہ کیا بنا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاسکا میرے مولا تُب سے قلعہ نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینہ علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئے تو آنکھوں کی اوپر ہاتھ رکھے ہوئے میں کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے فرمایا ہاتھ پیچھے کر اللہ نے تیرے ہاتھ میں فتح لکھ دیئے پیچھے کر ہاتھ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لواب دان لگایا میری آنکھوں پر مدے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع حضرت علی شیرِ خدا ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں چالیس گھز کنچا تھا خیبر کا دروازہ چالیس گھز چوڑا تھا حضرت علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نارے لگاتا میدان میں گیا اللہ اکبر کے نارے میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نسیدے ہاتھ میں تلوار تھی الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے دو تین دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو چالیس گھز دور جا کے گیرا چالیس حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی جب آپ امیر المومنین تے دعوت کی سب لوگ آئے ایک نوجوان آیا جس نے چھوڑا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا اور حضور نے فرمایا نظرُ الٰہ وجہِ علیین عبادہ میرے علی کا چیرہ دیکھنا بھی عبادہ تو ایک سیابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے فرمایا ذکرو علیین عبادہ ان کے لئے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لئے عبادت ہے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پوڑے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا بڑی شورت ہے کدھر ہے کہتے حضرت علی صاحب سے بیٹھے تھے مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہو میں گیا تو حضرت علی یہ خروڑ کھا رہے تھے تو پورا زور لگا رہے تو خروڑ کوئی نہیں ٹوٹتا پورا زور دو تین دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں ٹوٹتا ہی نہیں کہتے ہیں میں ہسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا کہا بیٹے ادھر آ میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے کہتے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں میں نے کہا نہیں نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا بتاؤں کا حضور بتائیے آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے اس یہ خروڑ تو ٹوٹتا نہیں خیبر کیسے توڑ دیا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اس یہ خروڑ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا یہ عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیرِ خدا کا رنگی بدل گیا پہلے مسکر آ رہے تھے پھر انداز بدل گیا انہوں نے اپنے موں سے وہ جو خروڑ لگا تھا جاڑا ہاتھ یوں جاڑے امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیرِ خدا بن کے بیٹھ گئے کہنے لگے بیٹے اخروڑ کو چھوڑ کوئی خیبر آ تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو تیار خیبر کوئی ہے تو لا میں ابھی بھی توڑنے کو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کام جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے میں تو اس کو چھوڑ اخروڑ کو تو لا کہتے ہیں میں نے کفیہ دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگی بدل گیا میں نے کہا واقعہ یہ توڑنے لیں گے یہ خیبر آج بھی یہ توڑنے لیں گے کفیہ دی بدل گئی فرماتے ہیں شیرِ خدا پسکرائے آنے لگے بیٹا ڈارنا مسئلہ سمجھ کہا حضور کیا ہے آپ فرمانے لگے اخروڑ میں قسم کی قبض سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قبض سے توڑا تھا میرے ایمان میں آج بھی بڑی قبض ہے آج بھی اگر قفر للکارے گا آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا علی کا جذبہ ہے جہاد آج بھی بڑا جوان خیرت ہے ایمانی آج بھی بڑی دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے حضرت علی شیرِ خدا ہر جگہ قربانی حضرت علی کی جب مدینے میں حضور نے سب کو انسار اور معاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چھپ کر کے کھڑے حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا حضور نے فرمایا انتا اخیفت دنیا والا خرا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے امام رازی نے لکھی ہے ایک بار بڑی عجیب بات لکھی امام رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائل کو بھائی بنا لیا تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے کہاں تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجرت کر کے آئے نام ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنی نظرت ابو بکر سکھ دی ابو بکر تھا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کریں اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگے فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ خیر کرے حضرت ابو بکر سکھ دی کو حضور نے ساتھ لے لیا عجرت کی رات اور مولا علی شہر خدا کو بستر پہ سلا لیا رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آ کے وہ پڑتا نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے آل ہوگا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائین تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا آپ نیچے درہ جلوے تو دیکھو علی میرے رسول پہ جان قربان کرنا جاؤ دیکھو نہ جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا آپ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلوارے لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی افادت پر وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شہرِ خدا مولا علی ہر میدان میں ہوئے ہر جنگ میں پہل اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری ہوئے اب اس پہلوں پہ بھی در اگور کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی بینک بیلس نہیں بنایا صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سنیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا محرم کے فیصلے کا اتدار کھا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سنیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مان دوگا تو جا تو سہی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارکہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار دینا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے لیکن جب میں وہاں پہنچ جانا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو بھی بول لیں سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے بھائیو میں علی کیسے آئے ہو کہتے ہیں میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش ہوں پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش ہوں کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمائے علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاک بھاگ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرہ دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب قریب نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لئے یہ فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیا کے لے گئے تو حضرت زہد بھی نارسا کے مکان ہو کوئی مکان نہیں اوہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کرے اللہ میرے دماغ کو ادایت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھ پریزگاری دیکھ دینداری دیکھ اُس شخص کو بیٹی دی جو اصحاب کون اصحاب کون کے درجے میں شامل جو اِنَّ اللَّهِ نَعْمَلْ غَامِرُ صَالِحَاتِ عُلَائِ قَوْمْ خَيْرُ الْبَرِیَا کے درجے میں شامل اُن کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیاء کھلایا سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کی میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا زور سے اثر کے درمیان کام کرتے دو کلو خجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی باق کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کارلو فرمایا دو کلو ہوگئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے گریب بچے کھائیں گے تو کالی کل کیا کروگے فرمایا کال جو راب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گئے تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا کریم سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے یہ کیا عرض ہے جائز کٹھے کر لیں تو شیر خدا نے ایک جملہ کا پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عصاب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ عذاب عصاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں مولا کائنات شیر خدا بھائی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں دوار بھی رو پڑتا ہوں کون سی بات فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زیرہ پکڑی ہوئی تھی وہ والی زیرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی وہ والی زیرہ جو اہد ہنین خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی زیرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں آؤ بھائیو میری زیرہ خرید لو میری زیرہ امیر المومنین ہے اس وقت امیر وقت ہے پادشاہ ہے کوفے کے بازار میں او بھائی میری زیرہ خرید لو یہ بڑی نسبت والی ہے بدر اہد ہنین میں میرے ساتھ رہی اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئیں حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا نیا تامت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ زندگی گزاری باپردہ پریزگاری انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہتے ہیں حضور میراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جببہ لائے ایک کمرے میں داخل ہوئے جنت کے کمرے میں سندوق کھولا سرکار میں ایک جببہ نکلا تو کہے اللہ میں لے جاؤں تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہنے گا نہیں کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے رب کریم نے فرمایا مابو اسے دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے گا اس کو دینا جو میرے اس کو دینا جو میرے راج تک پہنچ جائے گا حضور جببہ لے کے آئے گا علامہ بیاری علیہ نامہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ردبو بکر صدیق کو بلایا فرمائے جببہ بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جببہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا حضورت ابو بکر کہانے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہا فاروق کے آدم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کھائنا فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر رازِ الہی تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ارز کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیاء کی چھاؤں کر دوں گا ہر جوان ہر بچی کے لیے حیاء کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقت سے حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس کٹھایا فرمایا علی اگر یہ جببہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا ارز کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی آبوں پر میں چھپاؤں گا اس جببے کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے جببہ تیرا ہی بنتا ہے تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر شیرِ خدا نے سختی کی ہے بات جنگ کے موقع پر کہ اسی پاس ہلار بنے ہوگے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارکہ میں لفظ کہے تو نبی پاک نراز ہو گئے فرمایا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے حضور کون ہے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں تمہیں اس کا پتہ ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع پہ رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کریں ان لوگوں کا زمائے ہی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں حضرت علی بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق آگئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابو بکر ہستے کیوں ہو کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی تو ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جبو بکر سے محبت کرے گا اس کو ٹکٹ دینی یا جبو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینا جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر ہے لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو شیر خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے جیتے ہیں یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضاء شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے وفادار رہے حضرت فاروق آدم اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان خنی کے وہ رسول اللہ صلی اللہ اور سنو ایک عجیب بات لکھی اب بزرگوں نے کہتے ہیں بدر یاہد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جنڈہ بنانے کے لیے تو حضرت علی شاہ کے ایک پرانی چادر تھی اس کا جنڈہ بنایا گیا تو جنڈہ سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا حضرت علی شیر صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ یہاں تو لوگ نہ جانے ہی سے کونسی خدمت کر رہے ہیں اگر حضور کے قریب رہنے والے پاسپیکسنے والوں میں آپ سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو تم نے تو دین کا سارا رنگی گدلہ کر کے رکھے تم نے تو وہاں بغز پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا انہیں وہی حالات خراب کر دیئے مولا کائنات شیر خدا کرلم اللہ تعالیٰ و جل کریم صحابہ کے مضمع میں بیٹھے تھے یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں حضرت علی کی تعلیمات کیا ہے پیٹھے تھے گفتگو چھیڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرہ آدمی نے کہا مجھے فلان چیز پسند ہے فلان چیز پسند ہے فلان چیز تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے حضرت علی کہانے لگے تیر چیزیں پسند ہیں کہا کون کون سی فرما ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہوگی حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیں گے یہ اتنی فضیلت کی بات حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھانا جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی میمان بیٹھا ہوگا یہ میری پسند ہے حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے وہ کمزور نہیں وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے فرماتے ہیں مجھے مزاد ہوا ہے نا لب کے رستے میں جیاد کرنے تگڑا دشمن آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربنا ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا لیکن مسلمان اسے ڈرتے ہیں اس سے تعدم بنانا چاہتے ہیں وہ اس کے قریب جانا چاہتے ہیں حضرت علی نے پیغام دیا مزایتہ بات ہے جب دشمن دلیل ہو مزایتہ بات ہے جب دشمن تگڑا ہو لطفیتہ بات آئے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی گوفے کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پر دستک دیتے اٹھو رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کے عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو مطلب لفظ کیا تھے فُزتُو بِ رَبِّ الْقَعْبَا لوگوں ربِ کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں گیا میری زندگی دین کے کاما میں کامیاب ہوں گیا حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھار گئی حضرت شیرِ خدا فرمایا کرتے تھے ایک دہ وہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا حضور تیمار داری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضور نے فرمایا علی نہیں دوس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا جہاں میں مسجد فرما میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالی واجوالکریم خاتم الخلافات تھے ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی جس دن مثال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مالیں خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رقصت ہوئے اکیس رمضان و مبارک کی شام پھلی حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رقصت ہوئے سیابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا بغداد کی گلیاں سونی ہوئیں کوفے لوگ کے لوگ تڑپے مکہ میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی اس کا اجالہ قیامت تک چمکتا رہے گا حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے طاقتیں بیدار ہوتی ہیں روحیں بیدار ہوتی ہیں حضرت علی کسرت سے نماز پڑھتے کسرت سے روزے رکھتے کسرت سے عبادت کرتے حج تو اتنا معبوب تھا ہر سال آج کرنے جاتے ہر سال آج کرتے حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے باوجود غریبی کے گھر میں کوئی شہر یہ جان موجھ کے غربت اختیار کیتی مردہ تو مالک تھے کون ہے باوجود فقرِ اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا ایک سائل مسجد میں مانگنے آگیا مسجد میں مانگنے آگیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا ایک جنگ میں دو تین تیر لگ گئے تو حکیم کہانے لگے حضرت آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے پھر تیر نکالیں گے ورنہ تو آپ بڑا تڑپیں گے حضرت علی فرمانے لگے ضرورت ہی کوئی نہیں جب میں نماز کی نیت پاندھوں تو نکال لینا مجھے پتا بھی نہیں چلے گا ایک طرف حال یہ ہے ایک طرف اور دوسری جانے کیا حال ہے ایک مانگنے والا فقیر مدینہ آیا تو اسے آپ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہتے ہیں حضرت علی بھی نماز میں تھے نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آگیا حضرت علی حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں آکے پکارا تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتدار نہیں کیا میرے پاس چاندی کی گوٹی تھی میں نے فوراں اتاری اور نماز کے دوران ہی میں نے اس کی جانب پھینک دی فرماتے ہیں اس سائل نے جا کے حضرت کو بتایا حضرت آج میں مسجد میں گیا ہوں سب نماز پڑھ رہے تھے کچھ ملا نہیں حضرت نے فرمایا وہاں علی نہیں تھے حضرت تھے فرمایا پہر کچھ ملا کہا حضرت اس نے تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخابت کر دی نماز پڑھتے پڑھتے بھی سخابت کر دی مالاں والے سخی نہیں ہوں دے کہو نا پیسے ہیں والے سخی میں نہیں دیا کھا بیان صاحب کہہ رہے ہیں مالاں والے سخی نہیں ہوں دے سخیہ مال نہیں ہوں دا اتھے اتھے دعا جانی سخی کا گال نہیں ہوں نبی پاک نے فرما جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ سخی نہیں ہوتا جس کا دل بڑھا وہ سخی ہوتا ہے حضرت علی شیرِ خدا گھر میں تین دن دن کھانا نہیں پکتا پر جو آتا ہے وہ جھولی پھر کے لے کے جاتا ہے وہ جھولی پھر کے بھائی زندگی اس کی ہے جس کی دین کے کام لگ گئی ورنہ لوگ وقت زائع کر کے چلے جاتے ہیں پیسہ کمانا دولت کمانا اور اس کے علال کمانا عبادت ہے اور اس کو دین ایمان بنا لینا حسن نہیں زندگی کا لوگ اپنا آپ زائع کر دیتے ہیں اپنا آپ زائع نہ کریں شیرِ خدا کا محل کوئی نہیں تھا پر لگتا ہے ساری کائنات شیرِ خدا کی جاگئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بینک بیلنس نہیں تھا لیکن آج اگر اللہ کسی کو نورِ بصیرت دے تو ووٹ کے دیکھیں کائنات میں جتنا کچھ بھی ہے آج پورے عالمِ دنیا میں عالمِ اسلام میں حضرت علی کا ہی ذکر ہو رہا پوری دنیا حضرت علی کا پھر اللہ نے فہم دیا حضرت علی کو اللہ نے علم دیا بہت بڑے عالم تھی حضرت علی حضرت سیدن عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اگر ہمارے دمیان علی نہ ہوتے ہم حلاک ہو جائیں جہاں کو مسئلہ بنتا شیرِ خدا اس مسئلے کو حل کرتے بلکہ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضرت جبریلِ امین علیہ السلام آئے انسانی شکل میں حضرت علی کے سامنے کھڑے ہوگے کہنے لگے علی سنا ہے آپ شہرِ علم کے دروازے ہیں حضرت علی کہنے لگے میں نے نہیں کہا یہ تو میرے رسول لے کرم فرمائے کہنے لگے چلو بتاؤ جبریل اس وقت کہاں ہے حضرت علی نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا فرمانے لگے نہ تو اس وقت سات آسمانوں پہ ہے نہ سات زمینوں پہ ہے نہ مشرق مغرب شمال اور جنوب میں ہیں فرمانے لگے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ایک کہہ دونوں میں سے تو حضرت جبریل کہنے لگے علی ساچکا ہے مصطفیٰ علی تو باقی علم کا دروازہ ہے تو تو علی ہے جبریل تو میں ہی ہوں میں ہی ہوں جبریل یہ ان کے علم کی وسط یہ ان کی حکمت اور تانائی کی وسط یہ اور یہ کہاں یہ جو فام و فراست ہے نا میرے بھائی یہ کتابیں پڑھنے سے زیادہ نہیں آتی کتابیں رہنمائی کرتی فام و فراست پر ایزگاری سے آتی ہے اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے لڑو گے تو اللہ تمہیں بصیرت کا نور عطا باطل کی آنکھیں دے دیتا ہے جب بندہ اللہ امام مالک سے کسی نکات آتا حضور میرا حفظہ کمزور ہو گیا تو فرمایا گناہ کر دے چھوڑ دے علم اللہ کا نور ہے گناہگاروں کو نہیں دیا جاتا تیرے ذہن کے اندر جب بسو سے بسیں گے تو اللہ کا نور کیسے آئے گا حضرت علی کی زندگی مشعل اللہ ہے اس کو اپنائیں حضرت علی کا سجدوں سے پیار ہے سخاوتوں سے پیار ہے جہاد سے پیار ہے ان کا میمان نوازی سے پیار ہے ان کا گرمی کے روزے سے پیار ہے ان کا میدان سے پیار ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کی سیرت کا حامل بنائیں نقوش قدم چلنے کی کوشش کریں دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ ہمیں حضرت علی کی سچی محبت اور سچی فرما برداری عطا فرمائے آخر دعوان آنے موسیقی موسیقی موسیقی